چیون پی سی بی رمیز راجہ پہلے ہوئے مایوس مگر اب ٹیم کا حوصلہ بڑھانے میدان میں آگئے ہیں دیا ناظرین انگلینڈ کے ہاتھوں پہلے ٹیسٹ میچ میں عبرتناک شکست کے بعد رمیز راجہ ہو گئے تھے مایوس مگر اب رمیز راجہ ٹیم کا حوصلہ بڑھانے خود میدان میں آگئے ہیں انگلینڈ نے راول پنڈی ٹیسٹ میچ میں پاکستان کو چوہتر رنز پر شکست دی خیل کے آخری روز انگلینڈ کے تین سو ترتالیس رنز کے تاقب میں پاکستانی ٹیم دو سو اٹھ سٹھ رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی برطانیہ نے بائیس سال بعد پاکستان میں ٹیسٹ میچ میں کامیابی حاصل کی اس سے قبل دسمبر دوہزار میں کراچی میں پاکستان کو چھے وکٹس پر ہر آیا تھا راول پنڈی ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ ٹیم نے کمال حکمت عملی کے ساتھ پاکستان کو شکست دی جس کے بعد رمیز راجہ چیئرمن پی سی بی مایوس ہو گئے اور میڈیا نے ذرائع سے ان کا ایک بیان رپورٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ جیتا جا سکتا تھا پلئیرز تھوڑی اور جانبار تھے تو ریزلٹ مختلف ہوتا فوسٹ بولرز کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا مایوسی کے اس بیان کے بعد چیئرمن پی سی بی پھر میدان میں آئے وزیراعظم ہاؤس میں پاکستان اور انگلینڈ ٹیم کے عزاز میں دیے جانے والے عشائے میں کھلاڑیوں سے ان کی گرتکو باہر آگئی میڈیا ذرائع سے رپورٹ کر رہا ہے کہ رمیز راجہ نے پاکستانی کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھایا اور ان کو ہدایت کی کہ اب جان لڑا کر کھلیں پہلے ٹیسٹ میں شکست کے بعد انگلینڈ ٹیم کو ملتان میں پکڑا جا سکتا ہے اگر کھلاڑی اپنی حکمت عملی بہتر کریں اگر ٹیم بہتر کھلے تو انگلینڈ کو پکڑا جا سکتا ہے وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والے شائعے میں وزیراعظم شہباز شریف نے دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں سے خطاب کیا تھا اور ساتھ ہی انگلینڈ کرکٹ ٹیم اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتانوں کو سووینئر بھی دیے انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان بین سٹوکس تقریب میں شریک نہیں تھے لہٰذا ان کا سووینئر رابرڈ گو نے اصول کیا بابر آزم نے وزیراعظم سے خود اپنا سووینئر رسول کیا اس تقریب کے دوران رمیز راجہ نے اپنے کھلاڑیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انگلینڈ آپ کے ہوم گراؤنڈ پر آپ کو نہیں پکڑ سکتا جیتنے کی سوچ رکھو اور ملتان ٹیسٹ جیتو ملتان میں پکڑو انہیں اور سیریز میں واپس آؤ رمیز راجہ نے ہارس روف سے ان کی انجری کے بارے میں بھی پوچھا رمیز راجہ نے کہا کہ انگلینڈ ٹیم کی اپروچ برینڈن مک کولنگ کے آنے سے تبدیل ہوئی ہے انگلینڈ ٹیم کی جیت کا کریڈٹ کوچ ہو جاتا ہے چیئرمن پی سی بھی نے کہا کہ پاکستانی ٹیم انگلینڈ کا ملتان میں بھرپور مقابلہ کرے گی اور دوسرے ٹیسٹ میں ایک نئی کرکٹ نظر آئے گی پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ نو دسمبر کو ملتان میں کھیلا جائے گا جس کے لئے ٹیم ملتان پہنچنا شروع ہو گئی ہے